حسن بصوی رحمت اللہ علی کی خدمت میں ایک شخص آیا کہت میری بیٹی جوان ہو گئی بہت سارے دائیں بائیں سے رشتے آ رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا بیٹی کا رشتہ کہاں کروں اچھے گھرانوں سے وزیروں کے بچے شہزادوں کی شہزادے ان کے رشتے بھی آ رہے حضرت فرمان لگے بھائی حسن حسن فرمان لگے اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرو جو اللہ سے ڈرتا ہو اس لیے کہ اگر مناسبت ہو گئی تو بہت اچھی طریقے سے رکھے گا اور اگر مناسبت نہ بھی ہوئی تو ظلم تو نہیں کرے گا ظالم تو نہیں بنے گا حق تلفی تو نہیں کرے گا دینداری کا میار خوف خدا ہے اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر خلوت ہے تنہائیاں ہیں اپنی بیوی کی نظروں سے اوجل ہے وہ اپنے شوہر کی نظروں سے اوجل ہے لیکن اللہ کا ڈر ہے وہ اس کا حق نہیں ضائع کرتی یہ اس کا حق نہیں ضائع کرتا وہ اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے اس کی اولاد کی حفاظت کرتی ہے اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے اس کی آبرو کی حفاظت کرتی ہے اللہ کا ڈر ہے اور یہ اس کے حق میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا اس کی محبت میں اس کے تعلق میں کسی اور کو حائل نہیں ہونے دیتا اللہ کا ڈر ہے خوف خدا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواجی زندگی کی بنیاد دیکھو کل اگر اپنے بچوں کی زندگی کی عمارت کھڑا کرنے لگے ہو تو تمہاری ترجیح کیا ہونے چاہیے جب تم اپنے بچیوں کو کل دوسرے گھر روانہ کرنے لگے ہو تمہاری ترجیح کیا ہونے چاہیے تمہاری اپنے گھروں کے اندر پہلی ترجیح کیا ہو یہ ترجیح تو ہوتی ہے بھائی کاروبار کیسا ہے جب بھی کوئی رشتوں کی بات آتی ہے تو پوچھتے ہیں کاروبار کیا کرتا ہے کیا پڑا ہوا ہے کاروبار کیا ہے پڑا ہوا کیا ہے آمدنی کیسی ہے رہتا کہاں ہیں یہ کوئی فکر نہیں غیرت بھی ہے حیاء بھی ہے حلال بھی کھاتا ہے گندگیاں گندگیاں تو نہیں یہ بتاؤ کیسا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ابھی تک شادیوں کی تیاریاں ہی نہیں ختم ہوتی تلاقے پہلے ہو جاتی ہیں ابھی رخصتی بھی نہیں ہوتی تلاقے پہلے ہو جاتی ہیں فنکشن کے اندر ہی تلاقے ہو رہی ہیں بنیاد غلط پڑ رہی ہے ہمارے معاشرے کا رخ غلط پڑ رہا ہے مغربی تہذیب ترقی کا باعث ہے پھر ویسی حال ہوگا جیسے ان کا ہے ہر تیسرا بیٹا حرام کا ہے دوسری عورت تلاق شدہ ہے اسلام میں ایسی گندگیوں کی کوئی گنجیش نہیں بھائی یہ پاکیزہ دین ہے صاف ستری زندگی کا نام اسلام ہے غیرت حیاء عفت پاک عدامی اس کا بہترین قیمتی جہور ہیں یہ اس امت کا اس قوم کا سروایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بنیاد پر ازواجی زندگی کی بنیاد ہو